قد يسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل ساتھ اترام آج اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے سورہ احضاب کا آخری رکو آیت نمبر 69 سے 73 یہ ہماری تلاوت کا اور تشریح کا تفسیر کا موضوع ہے ہم نے اس صورت کے آغاز میں دیکھا تھا کہ سورة الاحضاب مدنی سورہ مبارکہ ہے اس کا نزول مدینہ طیبہ میں ہوا اور اس کے سارے آقامات ان صورتوں کی طرح ہیں جو مدنی صورتیں ہیں ان کے اصل مخاطب مومنین ہیں اور اللہ رب العزت نے جیسے اس پوری صورت میں ہم نے دیکھا ہمارے گھریلو معاملات کو بڑی تفصیل کے ساتھ ڈسکس فرمایا کوئی ہمارے گھر آئے تو اس کا طریقہ کیا ہو ہمارے گھر سے کوئی باہر نکلے تو ہمارے مردوں اور عورتوں کے طریقے کیا ہو اس کے علاوہ اس صورت کا ایک موضوع تھا منافقین اور منافقین مسلمانوں کا ہی ایک گروہ تھا جس کا ظاہر اور باطن الگ الگ تھا تو منافقین کی ٹرم جہاں بھی ہو اس سے مراد مسلمانوں کا ہی ایک گروہ ہے تو منافقین کا جو نفاق تھا جیسے غزوہ عذاب اور غزوہ خندق میں عبداللہ بن عبی سلول اپنے کوئی تین سو بندوں کو لے کر مسلمانوں سے جدا ہو گیا تھا تاکہ مسلمان کمزور ہو جائیں تو جو ان کا نفاق تھا منافقین کا اللہ رب العزت نے اس کو بھی واضح فرمایا تھا اور ایک اور بات جو ہم ہر صورت میں اس کے پیٹرن کے مطابق سیکھتے ہیں کہ ہر صورت کی پہلی چند آیات جو ہیں وہ اس کا مقدمہ اور پری فیس ہوتی ہیں اشارہ کر دیا جاتا ہے ان مضامین کی طرف جو اس پوری صورت میں بیان ہو رہے ہوتے ہیں اور پھر صورتوں کا عموم مزاہ یہ ہے کہ جو آخری چند آیات ہوتی ہیں وہ اس پوری صورت کا ایک کرکس اور اس کا جو کنکلوئین اور ایک نتیجہ ہے وہ ہوتا ہے آج کا یہ جو پورا رکو ہے یہ اس پوری صورت کا کنکلوئین اس میں اللہ رب العزت نے انہی باتوں کو ریپیٹ فرمایا ہے جو اس کے مقدمے میں کہی گئی تھی وہاں مسلمانوں کو اللہ سے ڈرنے کا حکم تھا اور منافقین سے نہ ڈرنے کا حکم تھا یہ سارے تذکرے تقریباً اس اب آخری جو آیات ہیں ان کے اندر آ رہے ہیں اور چونکہ مسلمانوں کو منافقین سے بھی واسطہ تھا کفار تو مشرقین کے ساتھ تو تھائی تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو تھوڑا سا عبارا کہ اے مسلمانوں تمہارا تعلق میرے حبیب کے ساتھ ایسا نہ ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کا موسیٰ کے ساتھ تھا کہ جگہ جگہ پہ انہوں نے میرے نبی موسیٰ کتہ نے دی تو میرے حبیب کے ساتھ تمہارا سلوک اور تعلق ایسا نہیں ہونا چاہیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کتہ نے ان کی قوم نے کیا دی کہ جب ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے تو فیرون نے ایک قسم اٹھا لی تھی کہ جو بچہ پیدا ہوگا ہم اس کو مار دیں گے کیونکہ اس نے خواب دیکھا تھا تو حضرت موسیٰ اور حارون کی پیدائش اللہ کی حکمت سے ایسے ہوئی کہ دونوں ہی بچ گئے حضرت موسیٰ بھی اور حضرت حارون بھی آپ کی ماں نے آپ کو تابوت میں بند کیا پانی میں بہا دیا اس کے بعد فیرون کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوتی رہی وہاں آپ کی لڑائی ہوئی ایک قبطی کے ساتھ آپ نے اس کو مکہ مارا وہ مر گیا وہاں سے آپ نکل پڑے شہر چھوڑ کر آگے جا کے کوئیں پہ دو لڑکیاں تھی ان کی بکریوں کو پانی پلائیا وہاں سے حضرت شعیب علیہ السلام انہوں نے اپنی ایک بیٹی کا جو نکاح ہے وہ حضرت موسیٰ سے کر دیا وہاں سے چلے آگے تو نبوت مل گئی کوئی تور پہ تشریف لے گئے قوم کو مصر سے نکالا اور عرض مقدس میں لانا تھا من و سلوہ اترا راستے میں بڑی مشکلات آئیں تو یہ ہر جگہ پہ قوم حضرت موسیٰ کو تانہ دیتی تھی کہ موسیٰ تم پیدا نہیں ہوئے تھے تو تمہاری وجہ سے ہم مشکلات میں پڑے ہیں اور آج تک ہم مشکلات میں ہیں اور پھر کبھی کبھی تو وہ ظالم ایسا تانہ دیتے کہ موسیٰ ہمیں تو روکھی سوکھی روٹی ٹھیک تھی کبھی تم من و سلوہ کے نام پہ ہمیں گھر سے نکال لاتے ہو اور پھر ہمارے لیے تو وہ زمین سے نکلی ہوئی چند چیزیں ہی بے تک تھی ان کا ذکر جو ہے وہ سورہ بکرہ میں اللہ نے فرمایا یعنی یہ اوور آل ایک خاکہ ہے جو قوم اپنے نبی کو تانہ دیتی تھی اور پریشان کرتی تھی اللہ ان آیات میں فرما رہا ہے کہ اے میرے حبیب کے غلاموں تم ایسے نہ ہو جانا جیسے موسیٰ کے پیروکار ہو گئے تھے میرے نبی کے اوپر اگر ایمان لائے ہو اپنا جینا مرنا میرے حبیب کے ساتھ وابستہ کر لیں آگے کوئی چھوٹی چھوٹی باتیں اور ہیں میں آتی ہیں تو ان کو شیئر کر دیتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللذین آمنوا اے ایمان والو لا تکونو نہ ہو جاؤ نہ ہو جانا کل لذین ان لوگوں کی طرح کاف تشبیل کے لئے ہے کی طرح اللذین ان لوگوں کے آزو موسیٰ آزو جنہوں نے عذیت دی موسیٰ موسیٰ کو فبرعہ اللہ مما قالو فاکمان تو برعہ بری کر دیا ہوں ان کو یعنی موسیٰ کو اللہ اللہ نے مما ان ساری باتوں سے قالو جو ان کی قوم کے لوگوں نے کہیں تو اے ایمان والو تم ایسے نہ ہو جانا تمہارا سلوک اور تعلق میرے حبیب کے ساتھ جینے مرنے والا ایسا ہو کہ دنیا میں بھی تم سرخرو ہو اور آخرت کے اندر بھی تم سرخرو ہو وَقَانَ اِنْدَ اللَّهِ وَجِيْهَا وَاوْ کا مانا اور کانا ہے انداللہِ اللہ کے ہاں کون جو موسیٰ ہے وَجِيْهَا بڑی آبرو والا اللہ کے ہاں موسیٰ کا بڑا مقام ہے قوم ان کی یہی کچھ کہتی رہی تو اے ایمان والو تمہارا تعلق میرے حبیب کے ساتھ بڑی پختہ بنیادوں پہ ہونا چاہیے جیسے ہم نے یہ دیکھا کہ یہ صورت کا اختتامی خطبہ ہے تو ساتھ مسلمانوں کو ان کی زندگی میں دو تین باتیں بڑی مضبوطی سے پکڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اَيْا اِمَانْ وَالُو اِتَّقُ اللَّهِ اللہ سے ڈرتے رہو تقویٰ اختیار کرو وَقُولُوا قَوْلًا صدیدًا وَاوْ کا مانا اور قُولُوا قَوْو بات قَوْلًا صدیدًا کیسی بات بڑی سیدھی سیدھی بات کہو جس کے اندر کوئی اتار چڑھاؤ نہ ہو افرات و تفریط نہ ہو اور منافقت کا پہلو نہ ہو جب بھی تم بات کرو تو بڑی سیدھی سیدھی بات کرو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اب ذرا اس پہلے جملے پہ غور کریں تو اللہ نے حکم کتنے دیئے ہیں يَا أَيُّهُ الَّذِينَ آمَنُوا اِتَّقُ اللَّهِ اللہ سے ڈرو اور دوسرا حکم ہے وَقُولُ قَوْلًا صدیدًا اور سیدھی بات کہو یہ دو حکم ہیں اب اللہ فرما رہے ہیں ان دونوں چیزوں کا میں تمہیں صلح دوں گا صلح کیا ہے يُسْلِحْ لَكُمْ عَامَالَكُمْ پہلا نتیجہ یہ ہے کہ يُسْلِحْ وہ اصلاح فرما دے گا لَكُمْ تمہارے لیے عَامَالَكُمْ تمہارے عمال کی پتہ چلا کہ اگر اس کا تعلق پہلے حکم کے ساتھ بھی ہو تو جس بندے کے اندر تقوی ہوتا ہے اللہ اس کے عامال کو بہتر فرما دیتا ہے تقوی کا معنی ہے خوفِ خدا جس بندے کے اندر خوفِ خدا ہے اس کے عامال ٹھیک ہو جاتے ہیں اور جس کے اندر خوفِ خدا نہیں ہے اس کے عامال ٹھیک نہیں ہوتے ہیں دوسرا حکم تھا وَقُولُ قَوْلًا صدیدًا اور سیدھی بات کہو تو سچی بات کہو اس کا تمہیں ریزلٹ کیا ملے گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ زُنُوبَكُمْ وَاوْ کا معنی ہے اور یغفر بخش دے گا مغفرت فرما دے گا لَكُمْ تمہارے لیے زُنُوبَكُمْ تمہارے گناہ پتہ چلا سچ بولنا جہاں نیکی ہے وہاں سچ بولنا گناہوں کی معافی کا بھی اللہ سبب فرما دیتا ہے سچ بولنے کے دو فائدے ہیں ایک فائدہ یہ کہ وہ نیکی ہے اور دوسرا یہ کہ وہ گناہوں کو بھی ختم کر دیتا ہے اور ایک اصول بیان کیا وَمَنْ يُتِئِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَزِيمًا وَاوْ کا معنی اور مَنْ کا معنی جو یُتِئِ اطاعت کرے اللہ اللہ کی وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول کی فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَزِيمًا فَاکَمَنَ پَسْ قَدْ کَمَنَ تَحْقِيق فَازَ فَوْزًا فَازَ اس نے کامیابی پائی فَوْزًا عَزِيمًا بہت بڑی کامیابی جو ہے وہ اس کو نصیب ہو گئی تو یہ جو آیت ہے بڑی کمپریئنسل سی آیت ہے تقوی کا ذکر ہے سچائی کا ذکر ہے اور مغفرتِ زم کا ذکر ہے اور آمال کے سالے ہونے کا ذکر ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا جو ہے وہ ذکر ہے بڑی جامع سی آیتیں ہوں بارک ہے اِنَّا عَرَدْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا یہ انسان کی جو عظمت ہے اللہ اس کے اندر اس کو بیان فرما رہا ہے کہ ہم نے جو اپنی اطاعت اور اپنے آقام کا پیش کرنا تھا وہ ہم نے آسمانوں پہ بھی پیش کیا کہ اے آسمانوں اللہ کی اطاعت بجا لاؤ نمازیں پڑھو روزے رکھو اور اس قرآن کے آقامات کو تم اٹھالو انہوں نے انکار کر دیا اور پھر اللہ نے ان ساری چیزوں کو زمین پہ پیش کیا زمین تو نمازیں بھی پڑھ امانت بھی میری ساری سنبھال زمین نے بھی انکار کر دیا والجبال اور اللہ نے پھر ساری چیزوں کو پہاڑوں پر بھی پیش کیا تو پہاڑوں نے بھی انکار کر دیا یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں اس انکار سے مراد یہ نہیں کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی کہ اللہ ہم نہیں کرتے وہ تو اللہ کی مخلوق تھے اور ان کے اندر جو اطاعت والا معاملہ ہے وہ تو اللہ نے ان کو مجبور کیا ہے کہ وہ میری اطاعت کرتے رہیں لیکن انسان کی عظمت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو ازادی بھی دی ہے اور انسان کو ارادہ بھی دیا ہے تو انسان کی عظمت بیان ہو رہی ہے کہ اے حضرت انسان تیرا تو جو معاملہ ہے وہ بڑا عظیم ہے تجھے تو میں نے ارادہ اور اختیار دیا ہے اور تُو نے میری امانت کو سمالا ہے لہٰذا اب اس کو سمال کے رکھ یہی تیرا شرف انسانیت ہے اِنَّا بے شک ہم نے عردنا پیش کیا الْأَمَانَتَ امانت کو امانت سے مراد کیا ہے مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ امانت سے مراد اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو چیزیں ہمارے لئے لازمی ہیں ان کو ماننا یہ امانت سے مراد ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس امانت کو پیش کیا عَلَسْسَمَاوَاتْ آسمانوں پر والاردے اور زمین پر والجبالے اور پہاڑوں پر لیکن فَأَبَيْنَا انہوں نے انکار کر دیا اَنْ يَحْمِلْنَهَا اس کو اٹھانے سے کہ وہ اس کو اٹھائیں اس بات سے انہوں نے انکار کر دیا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا اور وہ ڈر گئے اس سے وَحَمَلَهَا الْإِنسَان وَاوْ کا مانا اور حَمَلَا اٹھا لیا ہا اس امانت کو الْإِنسَانوں انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا اِنَّهُ کَانَ ظَلُومًا جَهُولًا اب اللہ رب العزت یہاں پر یہ جو جملہ ہے یہ انسان کے ساتھ بڑی محبت کے اظہار کے لئے اللہ فرما رہا ہے یہ انسان تو پھر ایسا ہے اِنَّهُ بَيْشَكْ يَهْ کَانَهَ ظَلُومًا جَهُولًا بڑا ہی ظالم اور بڑا ہی نادان ہے جس نے اتنا بڑا ایک اللہ تعالیٰ کی جو اطاعت اور اس کے فرائض کا بوجھ ہے وہ اس نے اٹھا لیا یہ گویا کہ مومن کو حلہ شیری دی جا رہی ہے اے بندہ مومن یہ بذر اور اوہ تُو نے ہی لڑنے ہیں یہ سردیوں گرمیوں کی نمازیں تُو نے ہی پڑنی ہیں یہ زکاة یہ حاج روزے یہ پریشانیاں یہ تکلیفیں تم نے ہی اٹھانی کیونکہ اللہ نے تجھے بڑا ارادہ اور اختیار دیا ہے اور پھر جب یہ امانتیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں تو پھر اس کے اندر منافقوں کو بھی اللہ آشکارہ کر دیتا ہے پھر وہ لوگ نمازوں میں سسی کرتے ہیں یہ منافقین کا وطیرہ ہے اسلام کی ٹھیک انٹرپیٹیشن نہیں کرتے یہ منافقین کا وطیرہ ہے تو اللہ فرما رہا ہے ہم نے جو امانت انسان کو دی ہے اطاعت اور فرائض والی اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ منافق علاق ہو جائیں اور مومن علاق ہو جائیں میرا جو فرما بردار بندہ ہے وہ نمازیں روز حج زکاة سب کچھ کرے گا لیکن جو منافق ہے وہ پھر اپنی اپنی تعویلیں اور توجیحات پیش کرتا رہے گا جیسے سود کے اوپر ترہ ترہ کے جواز کے دلائل آج پوری سسائیٹی میں مشہور ہیں کمرشل انٹرسٹ کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا وغیرہ وغیرہ چھوٹی موٹی باتیں اپنی مرضی کا دین جو ہے وہ لوگوں کے سامنے سوک کارل سوشل میڈیا پہ بھی اور کتابی شکل میں بھی ہمیں مل جاتے ہیں تو اللہ فرما رہا ہے امانت اس لئے ہم نے بھیجی لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِقِينَ وَالْمُشْرِقَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَ اب اس آخری آیت کا ترجمہ آپ نے کرنا ہے کوئی لفظ ایسا نہیں جو ہم ہر روز کی بنیاد پر اردو میں بولتے نہ ہوں یہ اللہ نے جو امانت دی انسان کو اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے لِيُعَذِّبَ اللَّهُ تاکہ اللہ عذاب دے المُنَافِقِينَ مُنَافِق مردوں کو وَالْمُنَافِقَاتِ اور مُنَافِق عورتوں کو وَالْمُشْرِقِينَ اور مشرک مردوں کو وَالْمُشْرِقَاتِ اور مشرک عورتوں کو اور ان اللہ کی جو امانت اور اطاعت ہے قرآن و سنت کا پورا نظام ہے جس کے اندر بعض اوقات انسان بڑی مشکل میں پڑ جاتا ہے کہ میں حاک رکھوں یا باطل رکھوں کام نہیں ہو رہا ہوتا بندہ کہتا ہے یار کوئی بات نہیں جان چھوڑائیں کسی نہ کسی طریقے سے پھر وہ غلط اور جو صحیح ہے اس میں امتیاز نہیں کر پاتا تو اس کی ایک کیفیت اللہ یہ بیان فرماتا ہے کہ ایک وجہ تو یہ ہے کہ مُنَافِق مردوں مُنَافِق عورتوں مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو اللہ عذاب دے وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اور دوسرا مقصد یہ ہے وَيَتُوبَا طوبہ قبول فرمائے اللہ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مُؤْمِن مردوں کی وَالْمُؤْمِنَات اور مُؤْمِن عورتوں کی وہ توبہ کیا ہے بڑا پیارا سا پیکد ہے ایک نماز سے دوسری نماز کے دوران بندہ جب انتظار کرتا ہے کہ میں اللہ کے حضور نماز پڑھوں گا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس کے دوران جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ ان کو معاف فرما دیتا ہے جمعے سے لے کر دوسرا جمعہ بندے کے گناہوں کو جو ہے وہ معاف کر دیتا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک مقبول حج کا ثواب ہی کیا ہے کہ اللہ اس بندے کو جنت عطا کر دیتا ہے اور عمرہ جو ہے وہ گناہوں کی معافی کا سبب بن جاتا ہے حضور نے فرمایا جو بندہ ہاتھ دوتا ہے وضو کرتے ہوئے اس کے ہاتھوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں کلی کرتا ہے زبان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں مو دوتا ہے ہاتھ دوتا ہے پاؤں دوتا ہے اس کے پاؤں کے گناہ چل کر جو ہوئے تھے اللہ ان کو معاف فرما دیتا ہے یہ ہے آخری بات کہ اللہ فرما رہا ہے میں نے جو آکامات اپنے دیئے ہیں اپنے ماننے والوں کو اور حبیب کے غلاموں کو اس کی ایک وجہ یہ ہے ان کے چھوٹے چھوٹے کاموں کی وجہ سے اللہ ان کے گناہ معاف فرما دیتا ہے وَيَتُوبَ اللَّهُ 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 الل سورہ سبا ہم بائیس میں پارے میں شروع کریں گے اللہ تعالیٰ قرآن کا فہم ہم سب کو عطا فرمائے اور قرآن کے نور سے ہمارے قلوب و اعظان کو موتر فرمائے